جی اسلام علیکم ناظرین آہ اکیم آکاش دیب سنگھ فرام انڈیا کا یہ ایک اور بڑا لا جواب نسخہ جو انہوں نے یونیفکیشن چینل کے ویورز کے لیے بھیجا یہ جسمانی رہی دردیں سردیوں کی دردیں اور خصوصاً ازلات کی پٹھوں کی کمزوری اور بالخصوص مردانہ کمزوری کے اوپر یہ بہت عالی کام کرتا ہے اس میں اجزار تین ہیں ان کو آپ غور سے سنیں کچھلہ مدبر کرنا ہے خود ادرک کے رس میں ادرک کا رس آپ نے لینا ہے ایک پاؤ اس میں آپ نے بیس کچھلے اس میں ڈال دینے ہیں جو اس میں ڈوب جائیں جو تہرنے والا کچھلہ ہے وہ نکال دینا ہے ڈوبے ہوئے کچھلے اس میں ڈوب ہو دیں تو یہ تقریباً آپ کے بارہ پدرہ دن یا اتنے بیس دن بھی لگ جائیں گے یہ پانی ادرک کا پانی چوسیں گے اور آستہ آستہ یہ پھولتے جائیں گے اور نرم بھی ہوتے جائیں گے جب پانی آپ سمجھیں کہ بہت بلکل معمولی سا رہ گیا ہے اور کچھلوں نے سارا پانی جذب کر لیا ہے تو اس وقت آپ نے ان کو نکال کے تو تازہ تازہ ان کو فوراں کوٹ لینا ہے اور کوٹ لنے کے بعد ان کو بلکل بلکل ان کو کوشش کریں کہ بلکل باریک پورٹر کر لیں ٹھیک ہے تاکہ یہ آپ کا کچھلہ جو ہے بیترین قسم کا فائن پورٹر بن جائے اب آپ کا کچھلہ تیار ہو گیا دوسری چیز یہ کچھلہ آپ نے لینا ہے بارہ گرام بارہ گرام کچھلہ مدبر چھے گرام کشتہ فلاد کوشش کریں کہ کشتہ فلاد فروٹ والا ہو ٹھیک ہے بازار سے بھی مل جاتا ہے اپنا بنا ہوا ہو تو زیادہ بہتر ہے تسلی بخش ہوگا اور سمب الفار کچھا دو رتی یہ تین جیزیں ہیں کچھلہ بارہ گرام کشتہ فلاد چھے گرام اور سمب الفار سفید دو رتی دو رتی ان سب کو آپ نے باریک پیسنا ہے پھر اس میں ارک گلاب حسب ضرورت تقریبا ایک پاؤ اس میں ڈال کی اتراؤ تھوڑا تو ان کو کھل کرتے رہیں کھل کرتے رہیں ارک گلاب اس میں خوشک کرتے رہیں حتیٰ کہ تمام دویاں یک جان ہو جائیں اور بلکل خوشک ہو جائیں اور ارک گلاب سارا ختم ہو جائے تو یہ آپ کی دوائی تیار ہے آپ جب یہ خوشک ہونے کے قریب ہو تو کالی مرچ کے برابر اس کی گولیاں بنا لیں آپ کی دوائی جو ہے یہ گولیوں کی شکر میں تیار ہو جائے گی یہ ایک ایک گولی ان لوگوں کو دینی ہے وہ مرد اور عورت جو دردوں کی ویسے چل پھر نہیں سکتے ان کے پٹھے کمزور ہیں جسم درد کرتے ہیں یا وہ لوگ جن کو فالج ہوا اور فالج کے بعد ان کے آزاق کمزور ہو چکے ہیں اور ان میں مکمل حرکت نہیں ہے ایک دو طرح بے حس بے حس نہ ہو یعنی کمزور ہو تو ان کے کمزور آزاق کو یہ طاقت دینے کے لیے بڑی لا جواب دوائی ہے پھر یہ جن لوگوں کو دست لگے ہوں آنتوں کی کمزوری ہو اس کے لیے بہت اچھا ہے جگر کا بھڑ جانا فیٹی لیور اس کے لیے بہت اچھا ہے اور پی لیا یرکان والوں کو بھی آپ یہ دے سکتے ہیں ان کے لیے بھی بڑا اچھا ہے اور مردانہ طاقت کے لیے بھی یہ بڑی لا جواب چیز ہے گرم مزاج والے کو یہ نہ دیں تو یہ نسخہ تھا جناب ہمارے دوست آکاش دیر سنگ کا امید آپ کو پسند آیا ہوا تھوڑی میند ہے بنائیں صرف تین اجزاء ہیں تو بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ اس کے ساتھ اجازت و السلام